ساتھ نام واہی گروہ ساتھ نام سری واہی گروہ ساہی بجی ایک اوہنکار ساتھ گر پرساد راگ سوہ چھنٹا محلہ پہلا کارچو تھا جین کی آتن دیکھے آہاااااااا جاگ تندڑے لائیاااااااااااا دان تیرے کٹ چاننا تان چاند دی پایا جن کی آتن دیکھے آج جاگ تندرے لائیا دان تیرے کٹ چاننا تان چاند دی پایا چندوں دی پایا دان ہر کئے دکھ اندیرہ اٹھ گیا گون جان لادے نال سو ہے پرکھ موہنیاں لیا ویہا ہو ہو آسوب سیتی پانچ شب دی آیا جن کی آتن دیکھے آج جاگ تندرے لائیا جن کی آتن دیکھے آج جاگ تندرے لائیا جن کی آتن دیکھے آج جان نام ہر شو بھا چنتا لاہے ہماری لی ابرنا سو جا دوجی ٹھاہر ہار پرےو تاو دواری لیکھا چھوڑ علیکھیں چھوٹیں ہیں ہم نرگونا لے ہو اُبھاری ساد بخشند صدا محروانا سبنا دے اداری نانک داس سنت پاشے پرے ہو راکھ لے ہو اِبھاری پرم سنوانیوگ جگو جگ اٹل دسا ہی پاتشاہیاں دی آتمک جوت گرگدی تے براجبان چور شتر تخت دے مالک جاہرہ جہور حاجرہ حجور بانی دے بوغت نام دے جہاج راجان راج پانان پان دیوان دیو اپما مہان تن 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 شری گرو گرنسہ مہاراجی دی پرم پویتر حجوری اندر جڑ بیٹھی گرو پیاری ساتھ سنگت وڑپا گی ہو ساتھ گرو سچے پاتشاہ جیدی کرپا بکشش مہرامت صدقہ گردوارہ منجی صاحب دیوان حال شری امر سر وکھے ساتھ گرو مہاراجی دی پامن حجوری دا اند مان رہے ہو ساج کھان شری حرمندر صاحب کے آج دے آئے ہوئے مکھ واق دا پاتھ آپ جی نے سربن کیتا ہے ساتھ گرو جی نے پامن بچن سوہی راگ دے اندر جو چھانت ہن راگ سوہی چھانت میلا پیلا راگ بد جڑی بانی ہے گرو گرنسا مہاراجی دی اس راگ بد بانی دے اندر پہلا شہ بد آن دے نے پھر اشت پدیاں ہن پھر چھانت ہن پھر وار ہے تے وار تو بعد اس راگ دے اندر جو پگتان دی بانی پگت بانی ہے سارے راگ دے اندر ساتھ گرو مہاراجی نے بانی دی اے ترتیب رکھی ہے شہ بد اشت پدیاں چھانت پھر اس راگ دی بار تے راگ دے اخیر دے اندر پگت بانی تو اس تو پہاوے ہے کہ شبدا تو بعد اشت پدیاں تو بعد اس سوہی راگ دے اندر گرو نانک دیو جی مہاراج دا اچارن کیتا ہویا چوتھا شہ دا ہے چھانت دی سماپتی دے اندر چار پھر دو کنے پھر ایک پھر چار اے تین ہنسے لکھے ہوئے ہیں ایڈا پہاوے ہے کہ ایس چھانت دے چار باند چاو پہ دے چوتھے راگ دے اندر گان والا اے چوتھا شبد ہے اور کل اے چوتھا شانت ہے چوتھے کا دے اندر اے پہلا شبد ہے اور کل اے چوتھا شانت ہے تو اے جو مہاراج نے ترتیب جڑی ہے اے بانی دی جتی ہے تو آج ساتھ گروہ مہاراج دے اس پاون بچن دی بچار اپا کرنی ہے بچاران دی پرمتہ تو پہلا میری بینٹی ہے سمو سنگت جو بھی ساتھ گروہ مہاراج دے چرنا دے اندر آئے ہو درشن دی خاتر جدوں میں اسی گروہ کی ہجوری بچ آنا ہے بیٹھنا ہے سجنا ہے تے ساڑے من دے اندر ساتھ گروہ مہاراج دے پاون سروپ دا ساتھ گروہ مہاراج دی پاون بڑی آئی دا پاوتے پاو ہندیاں ہویاں آدھر ستکار دے نال اکاگر ہو کر کے من برتیانو جوڑ کے گروہ کی بانی دا پاٹھ گروہ کی بانی دا بچار اس حرون کرنی بندی ہے گروہ مہاراج دے جیوان دی ایک کٹنا ہون دی ہے ستھویں پاتشاہ گروہ مہاراج بیراجے ہوئے سان تے باروں کوج سنگت آئی انہا بچوں کوج سنگ جڑے سان گروہ کے سیخو چنگے کیرتنی ہے سان انہا نے اندیاں گروہ کے شبت دا کیرتن ارام کر دیتا جدوں کیرتن ارام کیتا گروہ مہاراج اس ویلے بیراجے ہوئے سان لیٹے ہوئے سان تے جدوں مہاراج دے کننا دے اندر شبت پے آ تے گروہ رہی سام مہاراج تے جینال اٹھے تے تے جینال اٹھ دے آ گروہ رہی سام مہاراج جی دے گوڑے دے ساتھ لگ گئی کبھی سنتوک سنگ جی نے سورج پرکاش دے اندر اس تکنا دا اس برطانت دا جکر کیتا ہے سون بانی سیری ساتگر جاگے کری شیگرتہ سیج جا تے آگے پائی چوٹ سو داسن ہیری کار تار مردن کین کنیری کبھی جی کہندے نے گروہ رہی سون کے ایک دم اٹھے تے پائی چوٹ تے ایک اندر گوڑے دے ساتھ لگ گئی سو داسن ہیری گروہ کے سکھاں نے دیکھی کار تار مردن کین کنیری تے جویں ایسی کسین کوئی ساتھ لگ جائے تے پٹا پٹو چیز اپنے اتھانال مال دینے او دے مطلب ہی ہندہ ہے تے جڑا بلاڈ سرکولیشن ہے جڑا خون دا سرکولیشن چل رہے ہے او جمعان آوے تے خون دا سرکولیشن چل دا روے ہتھانے نال نیک بھی منے درد بھی کٹ جائے اور چوٹ بھی جڑی ہے او ٹھیک ہو جائے تے گروہ کے سکھاں نے تم کٹ بھی دے جاگے بچن آپ کے شبد بنے ہیں نارتارن کے سخت بنے ہیں کارج کامل شیگرطہ کری شنکہ کے سکھی رابط پری مہراج تُسی اینی تے جی نلکی ہو جاگے ہاتھ جوڑ کے سکھانے ساتھ گروہ انہوں کچھ ہے پون کار جوڑے ہاتھ جوڑے پوچھن لگے پوچھن لگے شریف ساتھ گروہ تم کٹ بھی دے جاگے تُسی ایس طریقے دے نارتے جی نلکی ہو اٹھے بچن آپ کے شبد بنے ہیں نارتارن کے سخت بنے ہیں اے تا آپ جیدے ہی بچن ہان آپ جیدی جوت دوارہ اچارن کی تے ہوئے بچن ہان کی گلد کسے بچن کے اٹھے کوئی شنکہ سی پڑن والا سیکھ کوئی گلد پڑ رہا سی شنکہ کس کی رابط پری کارج کامل شیگرطہ کری اینی کالی گرن دی کی لوڑ سی تُسی ایک دم اٹھے سنکر شیری گروہار رائے اچارے سنو سکھ تم مام پیارے گر انپیوچ بانی روپ جاکی میمہ امیت انوپ جو گر پغت سکھ ہے میرا گر بانی پی تسک نیرا جن پی بانی عدب نہ تارا جانو سو نہیں سکھ ہمارا گروہار رائے سام ماراج نے اکھیا اے بانی دا عدب ہے اے بانی دا ستکار ہے جدوں بانی پڑی جا رہی ہے شبد پڑیا جا رہی ہے شبد دا کیرتل ہو رہی ہے شبد دی بیچار ہو رہی ہے تیر ہر سکھ نو جیڑا ایس شبد نو سون رہی ہے شبد دی جو ری بیچ ہے اس نو سچے تو نہ چاہی دے اس دے ماندے اندر اتنا پہو نہ چاہی دے کہ اے گروہ ماراج دا پاون بچن میرنو سمبودھن کر کے اچارن کیتا ہے تیر میں ایس شبد والے تیان دےنا ہے سرون کرنا ہے اور ساتھ گروہ ماراج نے اکھیا جیڑا میرے ایس گروہ دے شبد دا پاونی کردہ وہ گروہ کا سکھ نہیں ہو سکتا اس کر کے جدوں میں ایسی گھجوری بے چاہیے ٹھیک ہے ایسی یاتری ہیں بڑی دور درادے تو سفر کر کے آنے ہیں پر جدوں ایسی گروہ ماراج دی گھجوری بے چاہ گئے تے وہ تھے ساتھ سنگت ہے ساتھ سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایک کو نام بکھانی ہے ساتھ سنگت بے صرف نام دی چرچہ ہے تے گروہ کی گھجوری دے اندر گروہ دے شبد سنگتے ہیں کیول یہ تھے ہی نہیں دیکھو اسی جتھے بھی شبد سنگتے ہیں کران دے اندر بیٹھے ٹی وی دے مادی مراہی گروہ کی بانی دا کیرتن سنگتے ہیں شبد دی بچار سربن کردے ہیں اے نہیں کسی اس ویلے اویسلے ہوئیے آپاں آپاں گلہ باتاں بھی کری جائیے ہوور کام بھی کئی طریقے دے نال اور جیوے پائی جائیے تے گروہ دے شبد دا کیرتن بھی ہو رہا ہوئے ایک گروہ کا بچن ہے سانوں جندکی دے اندر گروہ دے شبد نوں کیونکہ جدو میں سی کوئی بندہ گال سنگتے ہیں ٹی وی دے ہو تے خبران دیکھو بندہ کیا تے آنال سنگتے ہیں مووی لگی ہوئے جو دے انٹرسٹ دی ہوئے تے کنے تے آنال سنگتے ہیں سیریل لگا ہوئے تے بڑے تے آنال دیکھتا ہے کوئی سین رہ نہ جائے تے تا ساڑھی ساری اپنی گال ہے جدو ساڑھی گال ہو رہی ہوئے ساڑھے شہر دی گال ہوئے ساڑھے بڑے تے آنال سننے ہی پہن دی ہے سوبے دی گال ہوئے ساڑھے کان کڑے ہو جان دی ہے پر جدو گال ساڑھی ہو رہی ہے ساڑھے ساریاں دی گال ہو رہی ہے گروہ دے شبد دے اندر ساڑھی گال ہے میری بھی گال ہے تو آڑھی بھی گال ہے گریب دی گال بھی ہے امیر دی گال بھی ہے پڑے لکھے دی بھی ہے انپڑ دی بھی ہے بادشاہ دی بھی ہے سدا ہر بندے دی بھی ہے بچے دی بھی ہے جوان دی بھی ہے بڑھے دی بھی ہے کیونکہ جندگی دے اندر ہر بندے دا آتمک تے مان سکتے بہت ایک جیوان ایک کو جک ہے ہر بندے نو چونڈی وڈو انو ایک کو جکی دردن دی ہے ہر بندے دا ہسا ایک کو جک ہے ہر بندے دا رونا ایک کو جک ہے ہر بندے دا دار ایک کو جک ہے ہر بندی فکر ایک کوڑی کئی ہے ہر بندی چنتہ ایک کوڑی کئی ہر بندی پریشانی ایک کوڑی کئی ہے مال سکتا اور دی سادھے سارےFather جیوان دے اندر جو سادھا س جو گروکی بانی میں چوہئ ہے جیوان دے اندر جون سادھے سادھی لگی ہے جو ہونی جائٹی ہے جون سادھی لگی ہے اس کر کے گروہ کی بانی سن دیا گروہ کا شبر سن دیا سچے تو کر کے من برتیاں اکاغر کر کے گروہ دے شبد دیا آدھری پر نہیں چاہی دی آؤ اکاغر تا بخشو اچارن کرو پیار دینا سات نام واہے گروہ سات نام واہے گروہ سات نام واہے گروہ ستنام سری باہی گرو ساہب جی ایک اوہ امکار ساتھ گور پرساد راگ سوہی چانت محل پہلا جن کیا تین دیکھیا جن کیا جس پربو نے کیا کیا تو پاو سرجیا رچیا اس اقال پر خواہ گروہ نے جس نے جگت دی رچنا کیتی ہے کیا تو پاو جس نے کیتا ہے پاکت کبیر جی رہے کہ بچنا ہے نہ ہم کیا نہ کریں گے نہ کر سکے شریر کیا جاننوں کچھ ہر کیا پیو کبیر کبیر سب کچھ ورت تسکہ کیا جیسا کرے تیسا کو تھیا سخمنی صاحب جی بانی پرب کی استت کرو دن راس تسے تیاو ساس گراس سب کچھ ورت تسکہ کیا سب کچھ جو ورت رہے ہیں ایک کدھا ہے تسکہ کیا اس دا کیتا ہوئے ہیں وہ رچنا رہے ہیں وہ سرجنہ رہے ہیں وہ کرتا جدو سی مول منتر دے اندر کرتے پرک مالک دے جڑے بنیادی گوڑھان انہ دی گال کر دے ہیں تو اندر ایک بچنا ہے کرتا پرک وہ پرماشمہ کرتا ہے کرن کارن پراب ایک ہے دوسر ناہن کوئے تو ساتھ گروہ کے اندر نے جن کیا جس بھائی گروہ نے سنسار نو کیتا تن دیکھے آ اوہ ہی اس اپنی بنائی ہوئی رچنا نو دیکھ رہے ہیں پرماتمہ تو وہ آپ ہی کیتا ہے تے آپ ہی دیکھ رہے ہیں کر کر وکھ ہے سر جنہار نانک سچے کی ساچیکار جپڑی سابدھی بانی ہے اپن سارے انوان دی ہے اسن لوے لوے پنڈہار جو کچھ پایا سو ایکہ بار کر کر وکھ ہے سر جنہار جدو اسی پڑھ دے ہیں بانی پڑھ دے ہیں جدو بانی پڑھ دے ہیں تو بانی ملتے آن دیا کرو بانی مکان واسطے نہیں ہوں دی بانی سر پوک بان واسطے نہیں ہے سنو بڑی سلی ہے بانی دا پوک پا لیا پوک تا پہ ہی جانا ہے مکاہ تا سی لینی ہے کئی بندے گنتیاں منتیاں مجھ پہ جاندے ہیں جی میں انہیں جپڑی سابدے بات کیتے انہیں سکھمنی سابدے بات کیتے پر ماتمہ دے کر گنتی دی گالے نہیں ہیں گالتہ صرف ایک بار تیاننل کیتی جائے تے ایک بار بندہ تیاننل سن جائے اوہی صحیح بندہ آندہ ایک بندے نو بار بار گال ریپیٹ کرنی پوے نا وہ بندہ سمیردار نہیں ہوندہ گرو کی گالتہ ایک بار کیتے ہیں سمجھ لگ جانے جائے دی ہے تے جی گروہ نو بار بار کر کے سنانی پوے تے سا نو سمجھ نہ لگے تبیر ساڈی ہو بستہ کے ہوئے دی ہے جدوں میں اسی بانی پڑ دے ہیں نتنیم کر دے ہیں کلے کلے اکھر نو کلی کلی پاوڑی نو کلی کلی پنگتی نو اندر نالو نال بچار کر کے اس دا راست لینے اس دا سواد لینے آسن لوے لوے پندہار جو کچھ پایا سو ایک بار کر کر وکھے سر جنہار نالک سچے کی ساچی کار تو ساتھ گروہ کے اندر جن کیا تین دیکھیا اس سے پرماتمہ نے اس سنساردی رچنہ نو پھر دیکھیا سپرویجن کیتی ہے اسیسمنٹ کیتی ہے بچہ سکول بیج پڑھ دا کالو بیج پڑھ دا ٹیچر او دی اسیسمنٹ کر دا سارا سال دیکھ دا رن دا حادری ٹائم سر آیا نہیں آیا بردی ٹھیک پائی نہیں پائی کلاس دے اندر ڈسپلن ہے نہیں ہے اخیر تے اسیسمنٹ کر کے او پھر بچے نو نمبر دین دا جن نے نمبر دین دا ہے یہ او دی اسیسمنٹ ہے اس تو بادنی کیا جا سکتا اسی طریقے پرماتما سانو سنسار بچے بٹھا کے پیج کے ساڈی اسیسمنٹ کر رہے ہیں سانو دیکھ رہے ہیں ہر چیز نو دیکھ رہے ہیں پرماتما ساتھ گروہ کے اندھ نے جن کیا تین دیکھیا جاگ تندھے لائیا اسے نے سنسار نو اس سارے تندھے دے اندر مایہ دے پسارے دے اندر کرتوے آر دے اندر آپ پرمشور نے لائیا ہویا ہے دان تیرے کٹ چاننا تان چاند دی پایا دان تیرے تیرے دتے ہوئے دان نال تیری دتے ہوئی بکشش دان دار تھا بکشش کرپا سکھانو سکھی دان کیس دان رہد دان بیبیک دان ویسا دان پروسا دان داننا سر دان نام دان سات دان اسی ملدے روز برو کلو سکھانو سکھی دان کیس دان ریت دان یہ بکری گل ہے آپ پر یہ سی کیس لبا آئی ہے روز ارداس پر پنگ دے ہیں کیس دان کیس دان ریت دان تیرے تو کرتاں کر دے ہیں ساتھو جنرگی دے اندر ایک کپال میں سے سوچ دے بھی نہیں کیونکہ جو اسی بول دے ہیں اسی انہوں سن دے نہیں اس دے ہوتے ہیں اسی تیانے نہیں دین دے ہیں اسی کی بول رہے ہیں اپنے ہتھی میں اپنے بچے دے کیس قتل کروارے ہیں گروہ کو لور داس کر رہے ہیں سکھانو سکھی دان کیس دان یہ کیا چیز ہے روز منگ دے ہیں کیس دان تیر روز لبا آبی رہے ہیں کیس بید بھی بھی کر رہے ہیں کیس دی گروہ تو بے مخوی ہو رہے ہیں ریت دان روز منگی جا رہے ہیں سکھانو سکھی دان کیس دان رہت دان بیت دان بیسا دان پروسا دان پروسا رکھنا پھر دان ناصر دان ثابتو شرومنی دان نام دان کیونکہ گروہ کو لور جڑی چیز ملے گی پیخاری بانکے جب پیخاری نو کی ملدہ دان ملدہ پیخ ملدی ہے اس سے طریقے گروہ کو لور جڑی بخشش ہے اے کوئی دعویٰ نہیں ہے اے کوئی ساڑا ہاک نہیں ہے جیڑے ہاک جتا ہوں دے سی پریتھی چند بر گے گروہ انگر دیو جی مہرار دے پتر داتو تے داسو بر گے گروہ امر داسمہ راج دے پتر مونی تے موری بر گے اے دان نی سی میں نے دے مانگ دے گروہ دی بخشش نو اے ہاک ماندے سی پر نئی ملیا پر گروہ دی بخشش ہوئی دان تیرے کٹ چاندنا کٹ دا پاو ہردہ کٹ کٹ میں ہر جو بس ہے سنتن کئیو پکار ساتھ گروہ کہتے ہیں دان تیرے کٹ کٹ دے ٹیکنوں سے آرہی ہے کٹ دے اندر چاندنا چاندنا تو آتمک پرکاش گربانی اس جد میں چاندنا گربانی اپنی بیاکیا آپ کر دی ہے گربانی دی ہر پنگتی دی بیاکیا گربانی خود کر دی ہے دان تیرے کٹ چاندنا کٹ دے اندر ہردے دے اندر گربانی دے نال کی ہو گیا چاندنا ہو گیا دیوہ بلے اندھیرہ جائے جو دو دیوہ بل جائے تے نیرہ جڑا وہ چلا جاندہ گیان انجن جاکی نیتری پڑیا کھاکو سرب پرگاستا گربانی جڑی چاندنا ہے ساچ دی سوج دن دی ہے اسی جندگی دے اندر کی کرنا ہے جیون دے اندر کس چیل دا لاہا ہے ساچ کی ہے چوٹ کی ہے پاپ کی ہے کن کی ہے گلت کی ہے ٹھیک کی ہے اس سارا چاندن اس بندے نو اندہ ہے جس بندے دے شبد دی کرپا اندھی ہے گرو دان دن دے دان تیرے کٹ چاندنا تان چاند دی پایا اس دے ہر دے دے اندر ساتھ گروہ ماراج کہنے